جی سوال تھا جی چائے کون کون نہیں پیتا ہے یہ تین لوگوں نے ہاکڑا کیا صرف اور اس پہ ہیں جی مومنہ مریم اور سہر علی سے تین بچے ہیں جنہوں نے کہا ہے جو چائے نہیں پیتے ہیں واقعی سب لوگ اب میرا بھی جو سن لیجی صدرہ چار ہو گئے ہیں اگر آپ یا آپ کے گھر پہلے یا کوئی بندہ جو چائے پینے کا دی ہے جو چائے ایک بار اٹھنی سکتا ہے کہتا ہے جب اس میں نے پہلے چاہو لوگ تو سمجھیں وہ بھی نشائی ہے اور اس کو کون سا نشاہ لگا رہا ہے چائے جو چائے آپ پی رہے ہیں آپ کا مطلب ہے جو بزار میں چائے بھی ہیں جو ان سے بھی چائے بھی چائے بھی چائے بنا رہے ہیں اور لوگ کسی خاص برینڈ کی چائے کی جو آباد ہو جاتے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ مکمل نشائی بن چکے ہیں چائے کافی سگریٹ بکا پائپ یہ سب کسیت وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو دوا کر رہی ہیں اور کسیت سے دوا کر رہی ہیں ان کو نشے گادی بنا کے لیسٹ یہ ہے کہ جو سگریٹ چائے ہو رہا ہے اور کافی کم خطرناک ہیں جب کہ وہ جو ہیروینچی افیونچی اور مارفینچی یا کوکینچی ہیں وہ زیادہ بڑے مانے کے نشائی ہوتے ہیں ہیں نشائی ہے چھوٹے مانے پہ وہ بڑے مانے پہ جی اب یاد کے اب ایک بڑی حرم کچی اللہ طرح نے ایک بہت اہم کام کیا انسانوں پہ بہت اللہ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا رہی کرتے ہیں ہم لوگ انسان بڑے کمزور ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا رہی کرتے ہیں اللہ نے میرے کیسے کیسے نعمتیں دی ہیں ابھی ایک نعمت کسی ٹاپک کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گی وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے نعمت ہے جی میرے لگ رہا ہے یہ چیزیں مکس ہوئی ہیں چپٹر کون سا چلتا ہے ہمیں کون سا چلتا ہے چاہیے تھا ہمیں سے پہلے والا چپٹر ہوں یہ تھوڑا سا بھیل جائے تو اس سے پیناس ہو جاتا ہے اس کا سلم چلتا جنا چلا گیا جی یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس میں بہت امپورٹن پارٹ ہے یاد رکھی انسان زمانہ قدیم سے پودوں کو کھاتا رہا ہے اگر آپ ایک وعدے کو کھائیں اور وہ کڑوا ہو تو آپ اس کو ظاہرے نہیں کھائیں گے چھوڑ دیں گے پھینک دیں گے ریجٹ کر دیں گے یہ نیچر نے کیا رکھا ہے کہ ہمارے مو کے اندر وہ ٹیسٹ پر جو کڑواہٹ کو محسوس کرتے ہیں وہ اتنے سیسٹیو ہیں کہ بہت ہی معمولی مقدار میں بھی اس الکلی کو الکلائٹ کو بیس کو محسوس کر لیتے ہیں اور ہم اس فود کو ریجٹ کر دیں گے کوئی بھی کڑوی چیز آپ کو کھائیں کبھی کس دن ایک کچھے کریل کو کاٹ کے کھانے کی کوشش کیجئے کیا ہوگا کچھا کریل اگر ہوتا آپ کو کھاس کہیں گے صرف بہت کروا ہوتا ہے بہت کروا ہوتا ہے دوہر ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی الکلائٹ مان چکتے ہیں اور وہ اتنا اولادتے ہیں کہ انسان بہت سے لوگ تو وامٹنگ کرنے ہیں بہت سے لوگ ایسے جیز پاندہ مشلی جاتا ہے تو فورم وامٹنگ ہو جائے گی یا وہ کھائیں گے نہیں اگر آندر چلی جائے تو وہ وامٹنگ ہو جائے گی اب یہ کیوں ہوا یہ جو ہم پر ٹینٹ آف ہے اس کے اندر اس کا جاب مل جائے گا یہ پیج نہیں مل رہا یہ پیج ملے گا تو شروع بات پاس انگیوں میں میں نے یہ بہت آمان پوائنٹ آپ کو اتا دیا کہ یہ جو خطرناک کڑوی چیزیں ہیں کیونکہ مقصاندے ہیں نیچر نے مو کے اندر ہی وہ سسٹم رکھتی ہے کہ جیسے یہ مو میں جائے گا تو وہ فورم اس کو محسوس کرنے گا بہت معاملی مدار میں بھی ہو اور انسان اس کو جٹ کر دے گا یا اگر وہ کھا لے گا تو اس کو وامٹنگ ہو جائے گی یہ ہے جی اس کے حوالے سے ٹیسٹ کے حوالے سے اور کڑوہٹ کے حوالے سے خاص طور پر اس میں کچھ پودے غیر معروف ہیں اس میں ایک نام ہے جو میرے سامنے جو نام آپ نے پڑھے تھی ابھی آجاتا ہے دیکھ لیجئے گا کس نے یہ نام سے نہ ہو یہ بھی کس پودے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ سب کی سب چیزیں جن کے نام یہاں پہ اس ڈرگ ہم نے بات کی ہے ان میں سے مجارٹی ایس ہیں جو ایس میڈیسن بھی ہوتی ہیں بہت سی میڈیسن میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ میڈیسن سے عام طور پر پین کررز یا کچھ ایسے مریضوں کس کے لیے جن کو زرد ہوتی ہے کس کو سکون چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے کس دی جاتی ہیں کیا آپ کے حال میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس سے زیادہ سکون حاصل ہو سکے آپ کیا جانتا ہے؟ بجائے دوئیان کھانے کے کوئی ایسی چیز جو بہت سا جاب دیا سادھی نبیر میں ہی زمان چاہ رہا تھا سادھی علیہ بلکل صحیح جاب دی ہے قرآن پاک کی ورڈنگ ہے کہ سکون چین صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی بہت سی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اجیے اب یہ ٹاپک کچھ آگے سے چلا گیا جب جو ٹیول ہی نہیں ملا بھی پر کہاں چلا گیا آپ پہنچ چکے ہیں میں لیکن ٹیول میں لگتا آلو چکلی ہو گیا یہ مگر یہ ہمارا یہ سارے کے سارے ہیں موسلی فضاء مجہارٹی جو کیمیکلز ہیں وہ بودوں کے ڈیریویٹی میں اور یہ غلون سنتھیک ہے فینائل تھائیو یوریہ جو ہے یہ اور سارے اورگینک پوانی یہ سارے کے سارے اورگینک ہیں یہ جو اور کونین کو ہونڈ پر رکھائے اور بروسین کو 11 سٹرکنین کو 3.1 اور نیکوڈین یہ چیزیں کورین سے زیادہ کڑھوئی ہوتی ہے اور یہ کیمیکل جو ہے مثال مارفین کوکین یہ بہت کم کڑھوئی ہیں ان کا خالے میں بہت کم کڑھوئی ہیں یہ والی چیزیں آگے آجائے یہ ہیں جو سویٹس سویٹس مدھاس سکروز یہ آکھے جو یہ سیگنم سیکن ہے اس نے اس کو اس یونٹ اس نے کہا جو چیز یہ ہے اس کو یونٹ اسے جی زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ والے اور جو کم کڑھوئی ہوں گے وہ کم والے ایسے یہاں پہ مٹھے گئے جہاں سے چینی کے مٹھاس چینی کے مقالے میں اس کیمیکل کا نام چیک کیجئے گا ون پروفاکسی ٹو امائنا فور نائٹرو بینزین فائیو ہاؤزن ڈائم زیادہ مٹھی ہے اب بتائیے ایسی چیز کیا اچھی چیز ہوگی نہیں ہوگی اچھی آکے حال میں کیا خیال ہے آپ کا یہ مٹھی ہے چینی سے پہنٹ ہزاروں گناہ زیادہ مٹھی ہے سیکرین کے نم سے واقف آپ لوگ سیکرین ہمزر میں سیکرین کہتے ہیں چینی سے سکس انڈرڈ ڈی بلکو سادیہ دوبارہ تاہی کیا کہتے ہیں کس کام آتی ہے بلکتہ ہے آج کے بلکتہ ہے ٹھیک ہے کلورفارم چاریس گناہ اور یہ باقی جاتے ہیں فروکٹوز ون پنٹ سیون زیادہ مٹھا ہے الانین ون پنٹ 3 میٹھی ہے گلوکوز مالٹوز لیکٹوز وغیرہ مکم مٹھے ہیں لیکٹوز پانٹ 3 ہے لیکٹوز میں مٹھا سکام ہے مالٹوز میں مٹھا سکام ہے لیکن گلوکوز اور گلوکوز میں کافی زیادہ ہے فروکٹوز بہت زیادہ میٹھا ہے سکروز جو ہے اس کے مقالے میں فروکٹوز کہیں زیادہ مٹھا ہوتا ہے یہ ہے جو مٹھاس کے حوالے سے اس میں ایک عجیب ہوئی پوائنٹ ہے کہ جیسے سیکرین ہے کچھ کیمکل ایسے ہیں جب انیشل کھاتے ہیں تو وہ میٹھے لگتے ہیں تھوڑی دیرے بعد موکہ ذائقہ کروا ہو جاتا ہے سیکرین والی چیزوں سے بھی آسا ہی ہوتا ہے بعد میں موکہ ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور اس لہاں سے وہ بیر ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں آگے آجا جائیے سالٹی ٹیس نمک مشورہ معروف ہے نمک کا جو انڈیکس ہے وہ ون ہے آرمیٹری سوڑی کلائٹ اس سے دو گناہ زیادہ نمکین ہے ہمونیوم کلائٹ اس سے اڑھائی گناہ زیادہ نمکین ہے بھکی جو دیئے گئے ہیں آہ کلشیم کلائٹ اتنا ہی ہے اور سوڈیوم اور مائیٹ اور یہ کونسا جی لیتھیم کلورائٹ اور پراشنم کلورائٹ یہ نمک سے کم نمکین ہے پراشنم کلورائٹ یہ ہمارے ہاں جس کو کالا نمک کہتے ہیں وہ بسکلی پراشنم کلورائٹ ہی بھکتے ہیں کالا نمک بہرحال یہ تھا جی نمک کے حالے سے اچھا یہ تو ہو گیا جی آہ یہ تک بیسک ساری چیزیں ہو گئی ہیں بیٹری ڈیس کو میں نے کافی سپرین کر دیا اس کے اندر اس نے کچھ آہ چیزوں کے نام دیئے ہوئی ہیں یہاں پہ الکلائٹ کا لفظ بوجود ہے الکلائٹ سار آلکلیز جو اور مستی آرگینک سبسٹانسز جن میں موجود ہوتی ہے وہ بھی کڑوے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ذکر آئے گا کہ اس کڑوے سے اور سکرٹیس کو چک کرنے سے جی یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے امامی اس کا میں نے کل ذکر کر دیا تھا آپ کی بک میں چونکہ قویسٹن آیا ہے اس کو اور سے دیکھ لی جائے گا یہ میں نے کل بیان کیا تھا جیپنی زبان کا لفظ اس کا مطلب لفظ مطلب ہے مزددار یہ وہ پلینٹ ٹینسٹ ہے جس سے بندے کو چاہی یا خوشی محسوس ہوتی ہے تھوڑی سی جب کارتے ہیں یہ ڈیفرینٹ ہے ساور سے بھی سار سے بھی سویپ سے بھی بیٹر سے بھی اور یہ وہ ٹیس ہے جو ان فوٹس میں ہوتا ہے جن میں ایل گلوٹی میٹ موجود ہو گلوٹی میٹ میں گلوٹی میٹ میں کیسرڈ ایل گلوٹی میٹ اور یہ کہاں سے ملے گا میٹ ایکسٹرٹ گوشت گوشت کی یخنی ایجنگ چیز اگر چیز پرارا مچ کہا اس کے اندر اور بیرل یہ ہے جی پانچویں ٹیسٹ جس کا نام ہے جی اومامی ٹیسٹ ہم آگے چاہتے ہیں یہ اس کی جہاں پیس نے مو منشن کیا ہوا ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہ آہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے کون سے سپٹرز ہیں وہ بھی ویل انڈرس پر نہیں چھوٹا سا ہیڈنگ ہے لیکن بڑا انٹریسٹی کرنگ ہے تھریشولڈ آس ٹیسٹ اس کی چند پوائنٹس ہم کیا لکھنی ہے ایٹ سی ایل پوائنٹ زیرو 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 نائن یہ ہماری زمان اس کو محسوس کر لیتی ہے یہ بہت کم زیرو 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 زین چھٹائی ہے ملین پارٹ مولز کا ملین پارٹ جو ہے وہ اس کنسٹریشن کو بھی آہ یعنی اگر ایک لٹر میں ایک میلی گرام سے بھی کم ہو مقدار تو وہ بیسوس ہو چاہے گا اس کا ادلب ہے اور یہ انسان کو باڈی کو پروٹیٹ کرنے کی انخطرنا کیمکل سینیچرنس کا تریشولڈ بہت کم کم رکھا ہے آگیا جی یہ لفظ یاد رکھتے ہیں عربیٹری کا رفظ میں نے بہلے پہ ہم کیا تھا یہ جو سنگل یورن تھا وان یورن کو دیا گیا وہ ایک چھوڑا سا ہیڈنگ ہے یہ پریٹیکل بھی ہے یہ آپ کے پریٹیکل میں بھی شامل ہیں ٹیسٹ بلائنڈیس جیسے انسان کچھ کلر کو نہیں دیکھتے کلر برائنڈیس اس کے لحاظ سے کیمکل کا نام ہے جیسے فینایل تھا وہ کاروامائیٹ یہ فینایل تھا یوریہ کا ہی ڈیریویٹر کہہ لیچے پی ٹی سی اس کی اگریویشن ہے دنیا میں یہ بکی ورڈک ہے اس بکی ہے پندرہ سے تھرٹی یہ آپ کی اس بکی گارٹن کی ورڈنگ ہے پندرہ سے تھرٹی پرسنٹ لوگ اس کو چیک نہیں کر ساتے زبان پر لگائیں تو ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے جس کو یہ ٹیسٹ بلند ہے ان میں اس کی رسیپٹر نہیں ہوتے اور جینز کی کمی کے جاسے متعلق جین موجود ہیں ان میں اس ٹیسٹ کو محسوس کرنا ہونے ادھر کیمکلز میں بلند اس موجود ہیں جی اگلا ٹاپک ٹیسٹ بڑڈ ہے اور یہ سیپٹر کوئیسن ہے اور یہ امپورٹن قیسین ہے جنرل ٹیسٹ آورا سارا ہو گیا یہ ایک ٹیسٹ بڑڈ دخوایب ہے زبان کے اوپر ٹیسٹ بڑڈ پہنچید ہوتے ہیں ان لوگ کٹ ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اصل چیز یہ ہے لیکن اس کے آس پاس بہت چیزیں ہیں نر فائبر ہیں جی یہ ٹیسٹ سیلز ہیں ان ٹیسٹ سیلز کے اوپر بھی مایکرویل آئی ہیں اوپر ایک بور ہے جس کے ذریعے وہ کیمیکل اندر جائے گا اور ڈیزول پوم میں اس لحوہ یہاں پہ سٹیٹی فائرڈ سکیم ایپیتھیلیم یہ لفظ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوئے کیا ہوتی ہے کہاں پہ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور یہ سب ایپیتھیلیم موجود ہیں جہاں پہ یہ ٹیسٹ بڑڈس موجود ہیں کسی کو یادہ لفظ جو بولا ہے میں نے یہ والا ٹیٹی فائرڈ سکیم ایپیتھیلیم کیا ہوتی ہے سموت مسلز میں نہیں بہتے آپ کا جاب ٹوٹل یعنی سو پیس دو غلط ہے اور کوئی جاب جائے اور کوئی آنسر چلیں بہر اٹھنوٹ کر لیجئے گا جی تصویر چو کا اپنے دیکھ لی ہے اس کے اندر جو چیزیں تھی اہم سگن تھی وہ جو کیمیکل ہے اپنے جو اسے کھائی ہے موں میں عام طرح پر موں میں لکھ پڑ ہوتا ہے اس کے اندر وہ حل ہوگا یہاں سے اس کے اندر جائے گا اب یہاں پہ وہ اس کو کیسے محسوس کرے گا کیا ہوگا یہ اس کے اندر سے ذکر تو کیا ہوئی ہے بہرہ ریزرڈ اس کا وہی نکلے گا سیل ڈی پولرائز ہوگے کرنٹ نکلے گا وہ کرنٹ یہاں سے ہوتا گا آگے اس برین کے لیے پہنچ جائے گا جہاں پہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے اب مختلف چونکہ ٹیسٹ بٹ کی زبان کے جو فرنڈ والا کنار ہے اور جو سائیڈ والے کنارے ہیں یہاں پہ محسوس کرنا ہو زیادہ ہیں جو زبان کی بیک سائیڈ پہ وہاں پہ بیٹر ٹیس کے ٹیسٹ بٹ زیادہ ہوتے ہیں سوڑ براہ وارے تگری منہار جگہ میں بکرے ہوں ہیں یہ میں نے اس کے لوکیشن کا ذکر بھی کیا ہے غلما یہ چیک آپ کو پڑھنا پڑے گا مکنی کہاں پہ کر کے دیا ہوگا آہ وہ جو مایکروفیلہ یہاں ٹیسٹ ہیر ہیں ان میں جو سراف ہے وہ ٹیسٹ بٹ کہہ لائے گا جہاں سے وہ ڈیزولڈ فارم کے اندر لیکڑ میں حل ہو کہ وہ چیز یہاں وہ انسل تک پہنچے گی اور سٹیمولیٹ کرے گی لوکیشن آف دی ٹیسٹ بٹ جی بلکل جو ٹاپک میں نے دا رہا ہے چیک کیجئے کہاں کہاں پیا نمبر ون ٹیسٹ بٹس آن ڈی والز آف ڈی آہ ٹرپ ڈی آہ ٹرپ ڈی سرکم ویلٹ پیلی وچ فارم ویلائن آن ڈی سرپیس آب ڈی پوشٹیٹ ڈنگ چلیں بہرم سب سے اہم چیز ہوگی زوان کی بیک سیڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ یہ موجود ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے اور اس میں خاص افر جو وہ والے ہیں آہ جو کڑھو ہٹ کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اس کے پی آگے آجیں درمیانی تازار میں ٹیسٹ پر موجود ہیں آہ پنجی فارم پیپلی اوور دی فلیٹ انٹیر سرپیس جو زبان کا فرنٹ اس ہے وہاں پہ دو ہوگئے موڈرٹ نمبر ہی موجود ہیں فولیٹ پیپلی لوکیٹیٹ اگلی پوڈز آن ڈی لیٹر سرپیس موجود ہیں تین جگہیں ہوں گی جس کو کرا رہے کہیں گے ساٹھ کرا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیلٹ یعنی تعلق کے اندر بھی موجود ہیں ٹانس سیلر پیلرز کے اپنے بھی موجود ہیں ٹانس مشورہ محروف ہیں اپی گلوٹس میں بھی موجود ہیں اور ایسو بگس کے اندر بھی موجود ہیں یہ مہت سے جگہ ہیں جہاں پہ یہ صرف انسانوں کی بات ہوگی ہے موصلے اگرس میں اتنے تھوزنڈ سے ٹین تھوزنڈ ٹک چیلڈر میں اس سے قدر زیادہ ہوتے ہیں اور فورٹی فائب کی ایج کے بعد ٹیسٹ بڑھ بھی چلیٹھنا چھوئی دیا بجائے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے جو زاکے کی حصہ ہے زاکے کی حصہ ہی نہیں بلکہ اس نے فورٹی فائب ایج کا ہے نوٹ کی جگہ چالی سال سے بسکت پہل رہی ٹیسٹ سمیل آئی سائٹ ہیرنگ ہاں چیز میں فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سینسز کم ہونے شروع ہو جاتی ہیں جی اگل ہے کہ جی سپیسٹی اپ ٹیسٹ بڑھ فار پرائیمری ٹیسٹی مولیس جی اب ڈیوینڈ کرتے ہیں وہ چاروں کنسٹوشن یا چاروں چیز کا ذکر کیا جاچ گیا مومی کے علاوہ ان سب کے ٹیسٹ بڑھ موجود ہیں اور آگے وہ چاروں جو اس کے لحاظ سے لیکن کچھ سپیسپیک ہیں اور کچھ جگل ہیں جو کہ ہاں چیز کو محسوس رہتے ہیں ریسیپٹر پوٹنشل اور یہ جو پولرسٹن ڈی پولرسٹن کا ایک پیلگراف ہے اس میں نئی چیز کوئی نہیں ہے لیکن یہ آپ نے اس کو مار کر لیں نشان لگا لیں یا اپنے پورا پڑھنا ہے یا اپنے پورا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس پورے پیلگراف کو اسی کے لحاظ سے ہے کہ وہ کیمکل یہاں پہ آئے گا اور سٹیوملٹ کرے گا ڈی پولرسٹن کا سکرے گا اور اس کے اندرسی طور پر آگے کرنٹ فلو ہنچ ہو جائے گا یعنی ایکشن پوٹنشل یہ تھا جی آباوٹ اس میں ایک تو لفظ لہا طلب یہاں پہ دیکھئے گا then the taste chemical itself is gradually washed away from this taste by this saliva which removes the stimulus saliva move کرتا ہے اور اچ سے سے جو کیمکل اپنے موں میں رکھا ہویا وہ وہاں سے washout ہو جائے گا اس کا ذائع کھانا باندھ ہو جائے گا لیکن کسی ڈوٹ کیا اور مرچیں بہت دیر تک داتی ہیں کہ مرچیں کھائے گئی ہیں جی یہ ہے جی ریسیپٹر پروٹین جو موجود ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ موجود ہیں کہ کس کس چیز کو اس نے محسوس کرنا ہے ایسیڈ کو پروٹانز کو ویس کو یا کسی اور چیز کو یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے بہت امپورٹنٹ یہ لفظ وضاحت طلب ہے اور اگر آپ نے بھی تک جی چپٹر میڈم بخصہ بڑھا رہی ہیں آپ کو اس میں سیکنڈ میسینجر کی آپ کے ساتھ تک ایکسپین ہوا ہے ورنگ چک کر لی جائے گا اس کی the sweet and bitter taste sensations the portion of the receptor protein molecule that grow to the epical membrane activate second transmitter substances inside the cell and the second messenger causes interseller chemical changes that as they taste signals یہ پوری ورنگ ہے اس کی second messenger وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کیمکلز ہو سکتے ہیں اس میں سائیکل ایم پی سب سے مشہور ہے اس کے نام اور بھی بہت سے ہیں جو اس چپٹر میں جو کہ میڈم اصابہ کبراہ رہی ہیں آپ کو سیکنڈ میسینجرز وہاں پہ ان کے بہت سے نام ملیں گے یہ اپنے وہاں سے یاد کر لینا یہاں جو تھیں اس کے صرف نام ہے لیکن details وہاں بھی مشہور ہیں جی اگر نروس کا پیدا ہونا اور اس کی transmission ہونی نروس سسٹم کی طرف یہ اس نے وہ چیزوں کا نام دیئے ہیں مرین کے بارس کے نام جہاں وہ پہنچیں گے اور یہ وہ تسویرے ہیں جہاں سے یہ زبان سے نکلا ہے پیغام اور یہ ٹنگ سے یہ پیرنگس ہے جی یہ زبان میں اور یہاں سے آنا والے میسیجز اس گسٹیٹری ایڈیا جس کا تعلق ٹیس کے ساتھ اور اس کے علاوہ وینترل پوسٹیئر میڈیل نیوکلیس یہاں بھی جا رہا اور جگہوں کے بھی پیسے دیا جا رہے ہوتے ہیں اور یہ اس نے آہ گسٹیٹری کارٹس انٹیریٹ انس سو لفرینٹل آپر کیولا یہ اس نے آہ اور بھی جگہ جہاں پہ یہ پیسے جاتے ہیں اور ان کا تعلق ٹیسٹ بٹ سے آگے ٹیسٹ بٹ سے آگے ٹیسٹ بٹ سے آگے ہمارے پاس ابھی صرف نیٹ مند باقی ہیں ٹاپک بٹ ہی چھوڑے یہ یہ تصور ہے یہ تصور بھی آپ کر سکتے ہیں بس کو کر لیے چونکہ اولفیکٹری بل ایرلہ سارٹ شروع گا نیکس قیسن شروع گا سر 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 میری اٹنینس آگی تھی مجھدہ لے ٹائل ہوگی سر ایرلہ ٹائل کی مارک کر لے ٹائلہ 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 ایک سہل سر اٹھ ٹائلہ 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 ہوگئے ہیں چونکہ اس میں صرف میرا ایک انفیکشن رہ گئی ہے میجر سنسز میں سے جو چھوٹی سنسیشن مختلف کول ہیٹ ہوا رہی ہے تو آپ لوگ ان کے ساتھ تک پڑی ہوئیں گے یہ آپ نے بتانا ہے موسیقی